اسلام علیکم ناظرین یہ برعاظم ایشیہ کے بڑے چڑیہ گھروں میں شمار کیا جاتا ہے یہ چڑیہ گھر شروع میں چند پرندوں کی مدد سے شروع کیا گیا تھا جو کہ لال مہندرہ رام نے فہم کیے تھے وقت کے ساتھ ساتھ جانوروں کی داداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا آج اس چڑیہ گھر میں تقریباً 136 مختلف اقسام کے جانور ہیں جس میں سے 82 قسم کے 996 پرندے آٹھ اقسام کے ریگنے والے 49 جانور اور 45 اقسام کے ممالیہ جانور شامل ہیں یہ چڑیہ گھر 1872 سے 1923 تک لاہور میوسپلیٹی کے ذریعہ انتظام رہا اور اس کے بعد 1962 تک لاہور کے ڈپٹی کمیشنہ کو اس کے انتظامات حوالے کیے گئے اس کے بعد یہ 1982 تک یہ چڑیہ گھر صوبائی محکمہ امور حیوانات اور اس کے بعد سے اب تک یہ محکمہ جنگلی حیات کے ذریعہ انتظام چلایا جا رہا ہے محکمہ جنگلی حیات کے حوالے ہونے کے بعد اس چڑیہ گھر میں کئی مصبت تبدیلیاں کی گئی تھیں جن میں نئی امارات اور سہولیات کی فرہمی تھا اب یہاں چڑیہ گھر کے اندر نباتاتی باغ بھی تمیر کیا گیا ہے